اسلام علیکم دوستو میں ہوں تاز کاشیو اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل تھال دھمونڈا تو امید کرتا ہوں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے تو آج کا جو ہمارا بلاگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم گاؤں میں صبح و صبح اٹھ کر سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں سب سے پہلے تو بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد ہم اپنے نگر وغیرہ کو پٹھے جیٹے پر ڈالتے ہیں ایمال کی کھر لیا ہے اس میں سب سے پہلے کامیز پڑھتے درہا مطلب توڑی ڈال لیتے ہیں توڑی تیسٹرن کے بعد اسی مال دنگلین کے توڑی سارے سٹکے پھر مشین تو پتھے لیا تھی اور پتھے پا ہونے نے ماشی اللہ کڑھا کی تیار ہوئی گھڑی ہے کوئی دس دنوں بار کڑھا کیا آتلاک ہونے کڑھا کی شروع کردے ہیں اس کے بعد یہ دونے گڑھے بچھتے بیٹھے میرے پیار پیارے دو دو مال ہیں دنوں پہ ہے لیفٹ سائیڈ تو بیٹھا ہے اور لیفٹ سائیڈ کو جو رکھتی رکھتی ہیں وہ نہیں پڑھی گئے اس کا ہے اور جو رائٹ سائیڈ پہ بیٹھا ہے وہ رائٹ سائیڈ والی کہاں کا ہے اور ابھی تیسری بندر میں ڈال رہا ہے بھائی ہوں یہ ہمارے بیس ہوتا ہے ابھی تقریبہ میں یہ گندم بھی تیاری ہے تو آگے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم مطلب اپنا مال کے پٹھے بغیرے لے آتے کہاں سے ہیں تو وہ ہمارے مطلب اپنا ہے یہ رکھ بھائی ہے وہ ادھر ہی قریب ہی ہیں تو بڑا بھائی ابھی کھڑائی بھی گا رہا ہے یہ چھوٹا بھائی ہے یہ بھی ادھر مال نوشک ڈال رہا ہے وہ سامنے بڑا بھائی برسیم کی کھڑائی کر رہا ہے ابھی وہ ادھر سے بھی کھڑائی کر کے لے آئے گا تو یہ ہمارا ہمارے سامنے بھائی کھڑائی کر کے جاتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے مال کا ہمارے سامنے کے لئے جگہ رہا ہے تو یہ دیکھا بھائی بھائی مطلب ٹھلے ہے وہ میرس کر رہا ہے ٹوڑی میں یہ جو ہماری گاہ ماشاءاللہ تیار کری ہے اس میں 10-15 دنوں بھی نکال لے ہیں ماشاءاللہ سے چیز سورہ صورتحال میں کری ہیں اور یہ ڈال رہی ہے شاید وہ تنکیہ کہہ رہے کہ میرے تسلیر لے رہا ہے یہ ہماری ایک بھائیس ہے اور یہ جو اس کے ساتھ یہ کٹی گھڑی ہے اس کی مطلب ہے اس میں بھائیس کی ہے یہ ابھی تک ہمیں ہیں یہ تقریباً چاہاں سال کو مطلب سال ہو گیا ابھی تک چھ سات مہنے ہو گئے ابھی تک دودھ دہ رہی ہے تو وہ اندر سے ابھی بھائی دے دوبارہ بٹھ لینے چلا گیا ہے دوسری بندر کے لیے یہ بیڑوں کا اپی جگہ دن کو باندھنے کے لیے اور رات کو اور یہ سامنے ہم نے نئے پٹھے بھیج دی ہیں یہاں جوار اور باجری بھیج دی ہے اور بھائی اس کٹائی کر رہا ہے اور سامنے وہ ہمارے چاچوں کے گھا رہے ہیں اور اس کے بعد ابھی تک اس نے ایک اندر کو ڈال دی ہیں پٹھے اور دوسری گلے کے آ رہا ہے اور یہ وہ دوسری بڑھا رہا ہے ابھی اس میں توڑی مکس کرے گا ماشاء اللہ یہ بھی چار کھڑی ہے دس کپر مدنے والے بھی سو پڑے گی اور یہ جو گئے ہیں اس کا یہ گھلا بچڑا ہے یہ سامنے جو کھڑا ہے یہ تقریباً دھائی مانت کا ہے اور بلکہ چار تین چار مانت کا اور یہ جو ہے یہ تین مانت کا ہے یہ دوسری ساڑی گلے گاہ میں تو یہ مارا سارا مطلب صبح کا کام ہوتا ہے اور میر کرتا ہوں کہ میرا بلاگ اچھا لگا ہوگا تو آج کے لئے اتنے کافی تین ایکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ